جولائی 1993 کی ایک گرم رات اسلام آباد سے سنگاپور کے لیے ایک کال ملائی گئی اس ٹیلی فون کال کا بندوبست کرنے کے لیے وزارت خزانہ اور وزارت خارجہ کے عالی افسران کی دن بر دوڑیں لگی رہی تھی کیونکہ جس شخص کو کال ملائی جانی تھی اس کا پتہ کسی کو معلوم نہیں تھا یہ کال بڑی کوششوں کے بعد وزارت خزانہ میں تائینات ایڈیشنل سیکٹری شہراز لطیف نے ممکن بنائی رات کے پچھلے پہر اس کال پر اسلام آباد سے بولنے والے شخص نے سنگاپور میں موجود شخص کو پاکستان کا وزیراعظم بننے کی آفر کی یہ آفر حیران کن تو تھی مگر سنگاپور میں موجود اس شخص کے لیے اس کال کی صداقت کے لیے یہ بات کافی تھی کہ اسلام آباد سے کال کرنے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ پاکستان کا صدر تھا جس کا نام غلام اسحاق خان تھا جبکہ سنگاپور میں جس شخص کو کال ملائی گئی وہ موینو دین قریشی تھی جنہیں پاکستانی سیاست میں امپورٹڈ وزیراعظم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے پاکستان میں وزیراعظم یا صدر کا اپنی کرسی سے الگ ہونا خلاف معمول بات نہیں لیکن ہماری تاریخ میں ایک دن ایسا بھی گزرا ہے جب یہ دونوں ایک ہی دن ایک ہی سات عہدوں سے ہاتھ دو گیٹھے 18 جولائے 1993 وہ دن تھا جب نواز شریف نے وزیراعظم اور غلام اسحاق خان نے صدر کے عہدے سے ایک سات عصیفہ دیا 6 نومبر 1990 کو نواز شریف نے اسلامی جمہوری اتحاد کے پلیٹ فارم سے انتخابات میں کامیابی حاصل کر کے پہلی مرتبہ بطور وزیراعظم حلف اٹھایا تھا تاہم کچھ عرصے بعد ہی مختلف معاملات پر ان کے صدر غلام اسحاق خان کے ساتھ گہرے اختلافات پیدا ہو گئے اور انہوں نے حکومت کو چلتا کر دیا صدر کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا جہاں سے نواز شریف بحالی کا فیصلہ لے کر نکلے دوبارہ وزیراعظم بن جانے کے باوجود سیاسی حالات میں استحکام نہیں آیا جس کی وجہ سے آرمی چیف جنرل وحید کاکڑ نے فارمولا پیش کیا جس میں صدر اور وزیراعظم دونوں کی چھٹی شامل تھی جی ایچ کیو کے اس فارمولے کو جنرل وحید کاکڑ فارمولا کہا جاتا ہے یہی وہ فارمولا تھا جس پر عمل درامت نے مہینو تین پریشی کی وزیراعظم بننے کی راہ ہموار کی جنرل وحید کاکڑ فارمولے پر عمل درامت کے لیے آرمی نے چیف آف جنرل سٹاف جنرل شمیم عالم کو ذمہ داری سونگی جنہوں نے اس معایدے پر مکمل عمل درامت کے عمل کی نگرانی کرنی تھی وزیراعظم اور صدر کی ایک ساتھ اقتدار سے رخصتی کے بعد ایک بڑا سوال یہ تھا کہ ان کی جگہ کون لے گا صدر کے لیے تو چیئرمن سینٹ موجود تھے جو آئینی طور پر قائم مقام صدر ہوتے ہیں مگر قائم مقام وزیراعظم کوئی نہیں تھا ان حالات میں نواز شریف اور بینظیر بھٹو نے کسی ایسے شخص کو وزیراعظم بنانے پر رضابندی کا اظہار کیا جنہیں پاکستانی سیاست میں تو کوئی نہ جانتا ہو مگر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ تک ان کی رسائی ہو ایک ہفتے کے سوچ و بچار کے بعد پرہ افعال مہین الدین قریشی کے نام نکلا جنہوں نے بعد میں تقریباً چار ماہ تک وزارت عظمہ کا منصب سبالا نواز شریف اور بینظیر بھٹو کی طرف سے مہین الدین قریشی کے نام پر رضابندی کے بعد ایک بڑا چیلنج یہ تھا کہ انہیں کیسے ڈھوٹا جائے کیونکہ اسلام آباد میں اس وقت تک کسی کو پتا نہیں تھا کہ جس شخص کو پاکستان کا وزیراعظم بنانے کی بات ہو رہی ہے وہ اس وقت کہاں ہے ان حالات میں مہین الدین قریشی کو ڈھوننے کی ذمہ داری وزارت خارجہ اور خزانہ کی افسران کے ذمہ لگی جنہیں بقاعدہ ایک اجلاس میں کہا گیا کہ مہین الدین قریشی کو ڈھونڈو اور اس عمل کی نگرانی اس وقت کے وزیر خزانہ سرطاج عزیز نے ادا کی مہین الدین قریشی اس وقت امریکہ میں ہوتے تھے اور ورلڈ بنک کے ساتھ بطور نائب صدر منسلک تھے امریکہ میں موجود پاکستانی سفارت خانے میں اسلام آباد میں موجود وزارت خارجہ کو بتایا کہ مہین الدین قریشی سنگاپور میں نیجی دورے پر ہیں سنگاپور میں انہیں تلاش کرنے اور ان تک رسائی ممکن بنانے کا کام شہراز لطیف نے انجام دیا جو وزارت خزانہ میں تائنات تھے انہی کی کوششوں سے پہلے سرطاج عزیز کی مہین الدین قریشی سے بات ہوئی اور پھر صدر غلام اسحاق خان نے انہیں پاکستانی وزیراعظم بننے کے لیے اسلام آباد آنے کی دعوت دی شہراز لطیف کے مطابق سلام دعا اور ابتدائی گفتگو کے بعد جب صدر غلام اسحاق خان کی طرف سے مہین قریشی کو وزیراعظم بننے کی آفر کی گئی تو انہوں نے کہا میرا وزیراعظم بننے سے کیا کام میں تو بینکر ہوں مگر غلام اسحاق خان کی دس منٹ کی کال نے جلد ہی انہیں رازی کر لیا مہین قریشی نے فوراں اپنی ملاقاتیں منسوخ کی اور اسلام آباد کے لیے اڑان بھری اٹھارہ جولائی کو رات ساڑھے گیارہ بجے جب سارا پاکستان سو رہا تھا مہین قریشی کی تقریب حلب برداری ہوئی اور اگلے دن انیس جولائی کو انہوں نے ملک کے تیسرے نگران وزیراعظم کے طور پر چارج سنبھالا اس وقت تک شاید ایوان وزیراعظم کے زیادہ تر عملے کے لیے بھی حیران کن بات تھی کہ وہ آج ایسے شخص کو بطور وزیراعظم دیکھ رہے تھے جس کا انہوں نے نام تک نہیں سنا تھا اور نہ ہی اس کی تقریب حلب برداری کی ان کو خبر تھی مہین قریشی کا وزیراعظم بننا اگرچہ پاکستانی سیاست کے لیے اچھا باب تصور نہیں کیا جاتا مگر انہوں نے اپنی مختصر مدد میں کچھ ایسے کام کیے جن کی چھاب آج بھی پاکستانی اداروں اور معیشت پر موجود ہے مہین قریشی نے پہلی بار پاکستان کے تمام سرکاری ملازمین کا ڈیٹا اکٹھا کرنے کا کام شروع کیا بیوروکریسی کا سائز چھوٹا کرنے پر ان کے دور میں کام کیا گیا کئی وزارتوں میں ایڈیشنل سیکٹریز جوائنٹ سیکٹریز کی پوسٹے ساتھ سے کم کر کے دو کی گئیں یعنی سرکاری اخراجات کی بجت میں حقیقی معنوں میں کام کیا گیا چار ماہ کے مختصر عرصے میں بڑی اصلاحات ناممکن کام ہیں مہین قریشی جس چکے سے ایوان وزیراعظم میں آئے تھے اس ہی کاموشی کے ساتھ وہ انیس اکتوبر انیس سو ترانوے کو واپس وہیں چلے گئے جہاں سے وہ آئے تھے اس کے بعد انہوں نے کبھی پاکستانی سیاست کو مڑ کر بھی نہیں دیکھو موسیقی